ڈیکس گیان کے تیسرے اپیزوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج لوگوں کی ڈیمانڈ پر اپنے ویورز کی ڈیمانڈ پر ہم جی ایس ٹی کے مددوں پر کچھ چرچہ کریں گے آج ہمارے ساتھ چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ بار ایسوسیشن کے بہت ایک سینئر چارٹڈ ایکاؤنٹنٹ رکیش ملوترا جی ہمارے ساتھ ہے میں رکیش جی آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اپنے ٹیکس گیان میں آج ہم آپ کی سیوائیں لیں گے اور آپ سے کچھ جانیں گے جی ایس ٹی کے مددوں پر جو کی کچھ لوگوں نے ہمیں پوچھا تھا کچھ ہم نے بھی ریسرچ کی ہے ہم اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے سب سے بڑا ایک ٹاپک ہے آج کل بہت ہار ٹاپک ہے ای انوائسنگ جس کے بارے میں کافی لوگ سن بھی رہے ہیں اور لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ ای انوائسنگ ہوتی کیا ہے تو رکیش جی پلیز جرہ ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ یہ ای انوائسنگ کیا چیز ہے دھنیواد خورانہ جی ٹیکس گیان ایک بہت ہی اچھا کارکرم آپ نے شروع کیا ہے کیونکہ ٹیکس میں جو چینجز اتنی زیادہ اور اتنی جلدی جلدی آرہی ہیں کہ نولیج اپ ڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور آپ کا پروگرام درشکوں کی اس میں ساہیتہ کر رہے ہیں تھینکیو فور انوائٹنگ می تو دس پروگرام آپ نے جو مجھے آج ٹاپک دیا ہے ای انوائسنگ میں شروع اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے خورانہ جی ہماری جو اکاونٹنسی کا سٹرکچر ہے میں 37 یار سے اکاونٹنسی کی پریکٹس میں ہوں ٹیکس پریکٹس میں ہوں اور اس سے پہلے دس سال سٹوڈنٹ پی رہا ہوں کامرس کا تو یہ سارے جو اکاونٹنسی ہے بزنس کی انڈسٹری کی کامرس ساری جو ہے اس کی اکاونٹنسی میں جو بیسیک الیمنٹ ہے وہ انوائس ہے انوائس مطلب یہ ایک ریکارڈ ہے ایک ایویڈنس ہے اور اسی سے سارا سٹرکچر آگے کھڑا ہوتا ہے ٹیکس بھی الٹیمیٹلی اس سے ڈیٹرمن ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے سمیں میں کوئی دکان نیلا انوائس بناتی تھی کوئی پیلا بناتی تھی کوئی گلاب بناتی کوئی بناتی تو وہ ایک لمبا سفر تہہ کرتے ہوئے اس کے بعد کمپیوٹر انوائس آگے ٹیلی سے پرنٹ ہوکے انوائس نکلنے لگے اور ابھی جو فائنل سٹیج پہ ہم پہنچنے والے ہیں وہ ہے ای انوائسنگ ای انوائسنگ کا کھرانا جی بیسک مطلب یہ ہے الیکٹرونک انوائس ٹھیک ہے ایسا انوائس ہے جو الیکٹرونیکلی کریئٹ ہوتا ہے الیکٹرونیکلی ٹرانسمنٹ ہوتا ہے الیکٹرونیکلی ریسیب ہوتا ہے الیکٹرونیکلی وہ سٹور ہوتا ہے اور الیکٹرونیکلی ہی سارا اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے this is the basic definition of ای انوائسنگ اب اس میں question یہ آتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انوائس ایک basic element ہے ساری اکاؤنٹنسی کا taxation کا اور اس کا جو effect تھا ہم return بڑھتے تھے sale tax کی return بڑھتے تھے وہ بھی انوائس بیسٹ تھی ویٹ کی return بڑھتے تھے وہ بھی انوائس بیسٹ تھی ابھی جو gst کی return بڑھ رہے ہیں وہ بھی انوائس بیسٹ ہے پر اس میں change یہ ہے اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ جو return بڑھتے ہیں اس میں ایک مہینے کے بعد government کے پاس data جاتا ہے یا تین مہینے کے پاس جاتا ہے جیسی جیسی frequency ہے law کے اندر اس طرح سے data جاتا ہے government یہ چاہتی ہے کہ مجھے real time information ملے جیسے ہی آپ نے انوائس کٹا مجھے بتا لگ جائے کہ یہ آپ نے انوائس کٹا ہے اس لیے یہ جو e-invoicing کا system ایش جی کیا یہ پورے انڈیا میں سے اتنے bill کٹیں گے تو اس کو کیسے اس کا وہ رکھا جائے گا دیکھیں اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے انڈیا تو آلرڈی آئی ٹی انڈسٹری میں ورلڈ لیڈر ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فیس بک ایسا اتنا بڑا ریکارڈ کیسے رکھتا ہے کہ وہ آپ کو رات کو سوئے سوئے بتا دیتا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ لڑکا پڑتا تھا آپ اسے فرینڈشپ کرنا چاہیں گے اگر فیس بک ایسا بڑا ریکارڈ رکھ سکتا ہے یوٹیوب رکھ سکتا ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ سب ٹیکنالوجی نے پاسیبل کر دیا ہے اور ٹیکنالوجی نے اس کو بالکل ایک پریکٹیکل شیپ دے دی دیا ہے یہ کوئی اب عجوبہ نہیں رہا پرکیش جی یہ ای انوائسنگ ابھی لوگوں نے پہلے یہ ای ای وے بل تھا کیا اس کو لوگ اس سے ای وے بل کے ساتھ اس کو کنفیوز تو نہیں کر رہے ہوں گے یا ای وے بل اور اس میں تو میرے خیال سے بہت فرقہ بھی لوگ ای وے بل کو ہی پچا نہیں پا رہے ہیں بڑی مشکل سے لوگوں نے وہ سیکھا ہے تو یہ ای وے ای انوائسنگ نہیں چیزہ گئی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں بہت اچھا آپ نے یہ کلیریفکیشن آپ نے جو سیکھ کی ہے دیکھیں ای وے بل اس کا ٹائٹل الگ ہے وہ ایک وے بل ہے الیکٹرونک وے بل یہ ای انوائسنگ ہے الیکٹرونک وے بل فیبرری ٹو تھاؤزنڈ ایٹین میں انٹرڈیوز ہوا یہ ساری چیزیں جی ایس ٹی کے بعد آئی ہیں وے بل کا جو سمبند ہے وہ ٹرانسپورٹیشن آف گوڈز سے ہے دیکھ ایس ون ایلیمنٹ آف دی ٹرانسکشن جو ای انوائس ہے وہ ٹوٹل کور کرتا ہے اس میں ٹرانسپورٹیشن انوالڈ ہے تب بھی اگر ٹرانسپورٹیشن نہیں بھی انوالڈ تب بھی تو ای انوائس is a bigger concept than ای وے بل یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ٹرانسپورٹیشن آف گوڈز انوالڈ ہے بائی ای وے بل will be a part of یور ای انوائس جو ای انوائسنگ ہے کیا یہ سب لوگ انوائسنگ کریں گے یا کوئی اس میں لیمیٹ ہے پروسس یہ آپ نے بڑا اچھا کر دیا کہ پروسس میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کن کن پہ لاغو ہو گیا ہے دیکھئے ایسا ہے کہ ایک نوٹیفکیشن نمبر تھرٹین مارچ ٹونٹی میں آئی تھی یہ کوویٹ کا پیریڈ تھا تو اس میں کہا گیا تھا کہ فسٹ اکٹوبر سے چھ مینے پہلے گورمنٹ ساؤنڈ کر دیتی ہے تاکہ کیونکہ ای انوائسنگ میں جانا ہے تو ساوٹ ویر چینج ہوتے ہیں سب کچھ اس کا انفرسٹرکچر چینج ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ سو کروڑ سے اوپر ٹرنوبر ہوگی تو فسٹ اکٹوبر ٹونٹی سے ہم ای انوائسنگ کمپلسری کر دیں گے اس کے لیے کوویٹ کے کارے اس کو پوسپان کرنا پڑا اور پھر نئی نوٹیفیکیشن آئی سکسٹی ون جولائی ٹونٹی میں اس میں کہا گیا کہ فسٹ اکٹوبر ٹونٹی سے ہم پانسو کروڑ والے پہ یہ لگائیں گے پہلے کتھا تھا پہلے سو تھا پھر اسے پڑا دیا گیا کوویٹ کے کارے لیمٹ کو سیکنڈ آئی نومبر ٹونٹی میں نوٹیفیکیشن آئی پانسو کروڑ شروع کر دی ہاں کر دی دیکھئے شروع تو کرنا ہی پڑے گا جب نوٹیفیکیشن آگی اگر آپ نہیں فالو کرتے تو آپ کو انوائس انوائس انوائلیڈ ہو جائے گا یہ تو فرمان ہے نا سرکار کا گزٹڈ نوٹیفیکیشن ہے اسے آپ تو اس پہ چوئیس ہی نہیں ہے اس کے بعد نومبر میں جو نوٹیفیکیشن آئی اس نے کہا جی فسٹ جنوری ٹونٹی ون سے جو اس سال سے اس میں سو کروڑ والے کے اوپر یہ ای انوائسنگ آ جائے گا اور اس کے بعد جو مارچ میں نوٹیفیکیشن آئی اس میں اس کی لیمٹ کو پچاس کروڑ کر دیا گیا اسی حساب سے چلتا رہا تو یہ تو ایک کروڑ تک آ جائے گا دیکھئے ایسا ہے کہ انٹینشن اور پرپس یہی ہے پچاس کروڑ میں ہمارے پتھانکوٹ جلے میں کافی لوگ ہیں جو پچاس کروڑ سے زیادہ ٹرن اوبر کرتے ہیں اور ان کے اوپر یہ اپلی کیبل ہے اور جیسے ہاں شروع کر چکے ہیں بولو اور آپ دیکھیں گے کہ تین مہینے میں سو سے پچاس کروڑ پہ آیا تو پرجیکشنز یہ ہے کہ یہ پچاس کروڑ سے دس کروڑ پہ آ جائے گا دس سے پانچ کروڑ پہ آ جائے گا تو یہ جس دن ایک کروڑ پہ آ گیا تو لگ بگ سارا شہر آ جائے گا اور ابھی اس میں میں ایک اور کلیریفیکیشن ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بی ٹو بی انوائس پہ اپلیکیبل ہے بی ٹو بی سمجھتے ہیں کہ بزنس ٹو بزنس ہے ابھی بی ٹو سی پہ نہیں آیا یہ ٹھیک ہے بی ٹو سی کی ایک مدالک ہے ابھی بی ٹو بی پہ آیا بی ٹو جی پہ بھی ہے کہ آپ گورنمنٹ کو بل کر رہے ہو تب بھی ہے اور ایکسپورٹ انوائس پہ بھی ہے اس پہ یہ اپلیکیبل ہے اور ایک بڑی کلیریفیکیشن اس میں ہے کہ اس کا ٹائٹل ہے ای انوائسنگ پر یہ انوائس کو بھی کبر کرتا ہے ڈیویٹ نوٹ کو بھی کبر کرتا ہے ڈیویٹ نوٹ کو بھی کبر کرتا ہے یہ تینوں ڈاکومنٹ اس میں کبرڈ ہے وہ آپ فیزیکل ہی اس کو باد میں ایشو نہیں کر سکتے once you fall in the category of e-invoicing e-invoicing کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں پہلے کرنا سیکھ لو میں آپ کو پہلے جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ اس کا پروسس کیا ہے پہلے میں آپ کو وہ کو کوشش کرتا ہوں کہ سیمپل سادے شبدوں میں کینسلیشن والا سوال بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے پر کینسلیشن ہم تب ہی سمجھ پائیں گے اگر پہلے پروسس کو سمجھ لیں گے ٹھیک ہے نا جی کہ اس کو پروسس کیا ہے دیکھیں ایک انوائس ہوتا ہے نا خرانہ جی اس میں آپ اس کو study کریے یا جی سٹوڈنٹ تو اس میں کچھ basic elements ہوتے ہیں کہ بیچنے والا کون ہے کھریدنے والا کون ہے اس کا کیا ہے کون سی گاڑی سے جا رہا ہے گاڑی کا نمبر کیا ہے گاڑی کتنے میں چلی سو یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کو study کر کے سارے system کو study کر کے انہوں نے دیکھا کہ 130 elements بنتے ہیں basic 133 جو ایک انوائس میں include ہو سکتے ہیں possibly ٹھیک ہے 133 میں سے 45 جو elements ہیں وہ تو mandatory ہیں وہ تو ضروری ہیں وہ 45 کے بینا موٹے موٹے address ہے GST number ہے seller کا نام ہے buyer کا نام ہے goods ہے یہ سارا ہے HSN code ہے وہ ایک الگ subject ہے HSN code سو یہ 45 اس کے mandatory fields ہیں میں electronic invoice کی بات کر رہا ہوں جب electronic بات ہوتی ہے تو fields کی بات ہوتی ہے آپ پتہ ہے آپ electronic سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کہ کون کون سے field ضروری ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس invoice کو machine نے receive کرنا ہے machine نہیں پڑھنا ہے machine نہیں سمجھانا ہے machine نے machine سے بات کرنی ہے اب میں سادے شفتوں میں آپ کو تو اس کی جو inputs ہیں وہ ساری پوری ہونی چاہیے کہیں وہ رکنا نہیں چاہیے تو اس کا process یہ ہے کہ کسی بھی invoice کو عام لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایک site بنا دی ہے وہاں میں نے جانا ہے وہاں کھل جائے گی تو میں ایک invoice generate کر دوں گا یہ ایک lay man view ہے اور یہ تھوڑا سا غلط ہے یہ complete view نہیں ہے complete view یہ ہے میں سمپل شفتوں میں سمجھاتا ہوں کہ آپ نے invoice میں جو جو چیزیں ہیں اس کو اکٹھا کرنا ہے اکٹھا کر کے ایک پورٹل ہے اس میں آپ نے جانا ہے اور اس میں آپ کو IRN generate ہونا آپ کا invoice reference number وہ ساری چیزیں مانگے گا کہ جو جو mandatory ہیں وہ بھر دو جو non-meditary ہیں وہ اگر بھرنا چاہو تو بھر دو آپ اس سے آپ کا invoice reference number کریٹ ہو جائے گا اور ایک 16 ڈیجٹ نمبر کریٹ ہوگا فور ایکسامپل EFZQNM004234 ایسے 64 ڈیجٹ ایک that is your reference number وہ تبی جنیٹ ہوگا جب اس کے جو electronic mandatory fields ہیں وہ complete ہو جائیں گے تو اس کو ہم کہیں گے IRN invoice reference number IRN جب complete ہوگا تو آپ کو ایک QR code مل جائے گا quick response code جو آپ سمجھتے ہیں آج کل کپی popular ہے وہ QR code آپ اپنے invoice پہ لگائیں گے جو فیزیکلی آپ نے پرنٹ کرنا ہے یا کسی کو دینا ہے وہ جو جنریٹڈ QR code ہے وہ آپ کی invoice پہ آ جائے گا اور اس میں کوئی بھی آدمی electronically اس کو دیکھ کے اس کو کر کے scan کر کے وہ سارا ڈیٹا اس کے پاس آ جائے گا تو یہ جو IRN invoice number نہیں ہوگا اس کا آپ اپنی انٹرنل اکاونٹنسی کے لیے رکھ سکتے ہو اسے وہ تو ہے پر جو پورٹل پہ جائے گا وہ IRN نمبر جائے گا IRN نمبر جو ہے وہ IRP پورٹل پہ آپ کو لے جائے گا اسے انوائیس ریجسٹریشن پورٹل ہے جیسے IRN نمبر کریٹ ہو گیا تو آپ کا انوائیس ایک پورٹل پہ چلا جائے گا وہ IRP پورٹل ہے دیکھیں اس میں تین پورٹل اٹ ای ٹائم کام کر رہے ہیں ایک IRP پورٹل ہے ایک ایوے بل پورٹل ہے اور ایک جی ایسٹی پورٹل ہے دیئر سیپریٹ پورٹلز ایوے بل کے جو پورٹل ہے اگر آپ اس میں بھر دیتے ہو تو اپنے آپ ایوے بل آپ کا جنریٹ ہو جائے گا اور وہ ایوے بل پورٹل پہ بھی آپ کی انفرمیشن چلی جائے گی اٹ ایس آتومیٹک فلو سارا ٹھیک ہے اب وہ ڈیفرنٹ پورٹل ہے جو انوائیس ریجسٹریشن پورٹل ہے وہ آپ سمجھے کہ آپ کا بل سنبھلا گیا گورنمنٹ کے سسٹم میں ٹھیک ہے اور سنبھال کے اس نے جی ایس ٹی پورٹل کو دے دیا جی ایس ٹی پورٹل نے آگے آپ کی جی ایس ٹی آر ون کو دے دیا جی ایس ٹی آر ٹو اے کو دے دیا آپ کے جو بائر ہے اس کے نمبر میں بھی وہ چلا گیا تو یہ سارا سسٹم ہے جو ایوے بل ہے آپ کا ایوے بل پورٹل پہ پڑا ہے جو بھی آثورٹی ہے اسے چیک کر سکتی ہے اور لیٹس جو ابھی کل پرسوں کی دیولپمنٹ میرے نالج میں آئی ہے کہ ایوے بل پورٹل کو فاسٹ ٹی پورٹل سے انہوں نے جوڑ دیا جیسے ہمارے دیش میں تھاؤزنڈ یا کتنے بیریرز ہیں ٹال بیریرز ہیں وہ فاسٹ ہے جو ایوے بل آپ ایرن جنیٹ کرو گے انوائس ریجسٹریشن پورٹل پہ جائے گا آٹومیٹکلی ایوے بل پورٹل پہ چلا جائے گا ایوے بل پورٹل سے فاسٹ ٹیک پورٹل سے کنیکٹ ہو جائے گا اور وہ ڈیٹرمن کر لے گا کہ آپ کی گاڑی جو اپنے منٹیٹری فیلڈ بھرے تھے کہ پتھانکور سے گاڑی چلی ہے اور ناگپور جائے گی اور ایسے ہوگی ایسے ہوگی وہ کیا کیا ان پورٹل سے چلی ہے وہ مشینیں اپنے آپ میں بات کر لیں گے دن رات بات کرتی ہے وہ سوتی نہیں ہے جاگتی رہتی سو یہ ایک سسٹم ہے جس کے انڈر ہم سارا کام کریں گے اور اس میں دیکھئے ایسا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ آئی آئر این کیسے کریئٹ کرنا ہے آئی آئر این کریئٹ کرنے کے لیے کاؤنٹنگ سافٹویر میں میں فسیلیٹیز ہیں دوسری اپی آئیز اور سافٹویر رازے ہیں بلنگ کرتے تھے اپنے اپنے سافٹویر کے ساتھ چاہے وہ سب کے اپنے اپنے سافٹویر سے اب بلنگ اس سے نہیں ہوگی آپ کریے اس سے پر اس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ آئی آئر این جنریٹ کرنے میں ڈالو گے وہ ایک اپنا ریجسٹریشن پورٹل پہ جو ہے وہ ایک اپنا انوائس کریئٹ کرے گا اور فور آل پریکٹیکل پرپوسیز دیکھئے اس کے کونٹنٹس جو ہیں وہ الفانومیرک کوڈ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیو آر کوڈ کے بارے میں بتا دیا ہے اور شوٹلی ابھی تھوڑا سفر شروع ہو ہے آپ موبائل پہ کریٹ کرہ کرو گے سب کچھ ٹھیک ہے یہ آگیا یہ آگیا موبائل ایپس آرہ ہیں جس پہ یہ سارا ہو جائے گا آپ کا انٹرسٹ کینسلیشن میں مجھے زیادہ لگا دیکھئے ایسا ہے کہ ابھی ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا کہ جو انوائس جنریٹ کرنا ہے اسے ہی دیکھ بال کے سوچ سمجھ کے کر کے ہی جنریٹ کرنا ہے وہ جو فسیلٹیز تھی کہ اب بنا دیا اب کٹ دیا چھوڑ دیا کر دیا یہ ریال ٹائم انفرمیشن گورنمنٹ کے پاس سرکمسٹانسز کوئی غلطی ہے یا کوئی جنرون مسٹیک ہوگی ہے تو کچھ ہے تو اس میں انہوں نے یہ پرویزن ابھی دیا ہے کہ جس وقت آپ نے اس کو آئی آئر این لیا ہے اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ چاہو تو وہ بھی اپنی غلطی بتا کے کہ کیا چینج آپ کرنا چاہتے کوئی جنرون غلطی ہے کوئی مسٹیک ہے کوئی اوور سائٹ ہے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ریٹرن ریٹرن کی بات نہیں ہو رہی یہاں انوائس کی بات ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں انڈیا کتنا بڑا کنٹری ہے کتنی ہی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا اور ان کے انوائسز ہیں تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ابھی جیسے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اتنے انوائس پر سنبھال لیں گے تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو آئی آر پی ہے جو انوائس ریجسٹریشن پورٹل ابھی انہوں نے ایک شروع کیا اور ان کا پرامیس ہے کہ ہم جلدی دوسرا تیسرا چوتھا دس پورٹل تک اس کو لے کے جائیں گے تاں کہ کسی کو کوئی دکت نہ آئے پر جو ڈیٹا سٹور کرنے کی پرابلم ہے اگر آپ کو جی میرا ایک انوائس ہے میں چھ مینے تک رکھوں میں اس کو پھر کینسل بھی کر دوں تو وہ جو فلو سارا چلا ہوا ہے وہ سارا فلو ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے لئے 24 آورز انہوں نے ایک ونڈو دی ہے 24 آورز کے بعد وہ جو انوائس ہے وہ سارے پورٹل پر گھوم جائے گا اس کے بعد آپ اس کو کینسلیشن کے بارے میں یا ایسا کچھ نہیں سوچ سکتے اچھا ایک بات بتائیے کی جیسے کئی بار کنجیشن کے قارن سسٹم نہیں چلتا تو آپ نے انوائس کرنی آپ نے مال بیزنا ہے تو انوائس ہی جنریٹ نہیں ہوگی آئیر ان کووڈ ہی نہیں آئے گا تو کام کیسے چلے گا آپ کو انڈیا کا بارے میں بتائیے کی نیٹ کی پوزیشن کیا رہتی ہے کبھی کچھ پرابلم آگئی تو اس کا مطلب وہ مال نہیں جاب آئے گا نا پھر دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی یہ کہنا نہیں ابھی آنے والے سمجھ میں ایسی کوئی دکت نہیں آئے گی بہت بڑے بڑے سرورز جو لگا دیے گئے ہیں کوئی ٹائم تھا جب پہلے پہلے ہم ای فائلنگ ریٹارن ای فائلنگ کرتے تھے توڑی کوئی دکت آتی تھی پر ابھی ساتھ اٹھ سال ہو گئے ہیں بلکل کوئی دکت نہیں آتی اور انوائسنگ کے بارے میں گورنمنٹ خود بہت پٹیکلر ہے انہوں نے ڈیلے بھی کیا اس پروسس کو چاہیے تو یہ تھا کہ جی ایس ٹی کے ساتھ ہی ای انوائسنگ آتا پر پروپر گراؤنڈ ورک کر کے پروپر ہوم ورک کر کے یہ چیزیں ساری لائے گئے ہیں اور ویسے بھی ابھی جیسے میں نے بتایا کہ پچاس کروڑ تک رکھا ہے اپگریڈ کریں گے پھر اس کو دس کروڑ تک لے آئیں گے یا پانچ کروڑ تک لے آئیں گے تو یہ سارا ایک چھوٹی سی کلیریفکیشن جو ریلیٹڈ تو نہیں ہے اس سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ فیوچر کیسا ہونے والا ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں بی ٹو بی انوائسنگ کی ہو رہی ہیں بزنس ٹو بزنس ابھی بی ٹو سی میں بھی ایک بہت بڑا ریولیوشن آنے والا ہے جو کہ جس کی تیاری ہو چکی ہے جس کا سارا کچھ ہو چکا ہے اس میں جو کانسپٹ ہے اس میں جو کافی لوگ افیکٹڈ ہوں گے آلماس سارے ہوں گے آلماس سارے ہو جائیں ریٹیلنگ میں تو سارے ہو جائیں گے اس میں ڈائنمک کیو آر کورڈ کا کانسپٹ آ رہا ہے ڈائنمک کیو آر کورڈ کو میں آپ کو سمپل شبدوں میں ایسے سمجھانا چاہوں کہ دکان پر ایک کسٹمر گیا ہے اس نے کو شاپنگ کی ہے اس کا بل بن گیا ہے تو وہ تب تک وہ انوائس ویلیڈی ہوگا جب تک وہ کیو آر کورڈ اپنا فون لے کے ایسے نہیں کرے گا کسٹمر تو جیسے ہی وہ کرے گا کسٹمر کا جو فون ہے وہ دہار لنکڈ ہے وہ پین لنکڈ ہے وہ سارا لنکڈ ہے وہ آپ سب کنیکٹیویٹی ساری آپ سمجھ سکتے ہو پر یہ فیوچر ہے ابھی ایسا آیا نہیں ہے دس از فیوچر جو بی ٹو سی انوائسنگ کو انہوں نے ای بنانا ہے جب تو ابھی تو بی ٹو بی کو ای بنانایا تو بی ٹو سی کو ای بنانا ہے تو اس کے لیے جو پروسس ہے وہ دائنمک کیو آر کورڈ کا ہے جس کے اوپر کافی تیزی سے کام ابھی چل رہا ہے اکیش جی یہ جو آپ جو کچھ بتا رہے ہیں کیا یہ فورن گنٹریز میں یا باہر ویسٹرن گنٹریز میں آلیڈی یہ سب کچھ ہوتا ہے ہاں بلکل ہوتا ہے جی میں تو بلکل ہوتا ہے بی ٹو سی بھی یو ایسے میں میں جاتا تھا وہ کوئی بیکری میں جاتے ہیں تو دے آسک فور یور فون نمبر دے آسک فور کی سرکار کو بتایا آپ نے کتنی بریٹس کری تھی بیسے تو سارا کریڈٹ کارڈ سے چلتا ہے ان کا سسٹم کیش بہت کم ہیں کیش کارڈز ہیں ڈیبیٹ کارڈز ہیں وہ کارڈز پہ ہی ساری اکانومی چلتی ہے اور ہی آر فاسٹ مووینگ ٹورڈز دوس ٹھنگز بہت انٹرسٹنگ باتیں بتائی ارکیش جی نے فیوچر کیسا ہونے والا ہے آپ نے سونی لیا آپ کی سرکار کو یہ بھی پتا ہوگا کتنی بریٹس کری دی آپ نے کتنی کوک کری دی کتنے برگر کھائے آنے والے ٹائم میں ابھی نہیں چنتہ مت کریے اس کو ٹائم ہے اب ہم بات کریں گے اچ ایس این کوڈ کی اس کے اندر بھی بہت کنفیوزن ہے تو اس کے لیے ہم بات کریں گے بھاونا جو کی ایک ادھی ایمان ہندیوں میں بولیں گے تو ادھی ایمان چارڈڈ اکاؤنٹ ہیں اور ان سے بات کریں گے وہ بتائیں گے ہمارا ان وائسنگ کے ریلیٹیڈ یہ ہے ہس ان کوڈ کیا یہ ایک آپ کہلو کہ ایک کلاسیفیکیشن کوڈ ہے اول آور ورلڈ میں کہ کوئی بھی گوڈز ہے اس کی کلاسیفیکیشن کے لئے اس کے ہسان کوڈ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایس ایسی کوڈ جو ایس ایسی کوڈ ہے وہ گوڈز کے لئے اور ایس ایسی کوڈ ہے وہ سرویسیز کے لئے اس سے کیا ہوگا کہ جیسے کوئی پروڈکٹ ہے ہمارا فور اگزامپل آپ ریڈیویٹ گارمنٹس کی دیرے ہیں وہ ہم کوڈ ڈالیں گے اس میں پتہ سل رہے گا کہ یہ گوڈز کے لیے کوڈ کے بارے میں کہ ہمیں یہ جو کوڈ ڈالیں گے کہ یہ پروڈکٹ ہے اس پہ یہ ریٹ لگے گا جی ایسٹی ریٹ لگے گا کلاسیفیکیشن میجر لی انہوں نے اسی لیے ایچسین کوڈ کو انٹریڈیوز کیا اب یہ کس پہ اپلیکیبل ہوگا جو پہلے تھا وہ تھا کہ دیڑ کروڑ جس کی تانوور ہے کوئی کوڈ نہیں لگے گا 1.525 CR تک تھا دیڑ کروڑ تک کوئی کوڈ نہیں لگے گا جو پہلے کرائٹیریہ تھا اب جو ایک اپرل دو ہزار اکیسے وہ جو آئی ہے نوٹیفیکیشن اس میں کیا کہ ایک اپرل دو ہزار اکیسے جن کی تانوور بلو فائف کروڑ ہے ان کو فور ڈیجٹس ایچسین کوڈ جو ہے اپنے انوائس میں شو کرنا پڑے گا اور جن کی تانوور مور دن 5CR ہے ان کو 6 ڈیجٹس ایچسین کوڈ اپنے انوائس میں شو کرنا پڑے گا اور اسی لئے یہ ان کے لئے صرف ایچسین کوڈ نہیں ہے ایچسین کوڈ جو سروسیز میں ڈیل کرتے ہیں ایک من بتاؤ آپ نے بولا کہ جن کی تانوور 5CR تک ہے ان کو 4 ڈیجٹ اور اس کے اوپر 6 ڈیجٹ کیا مطلب ہے 4 ڈیجٹس اور 6 ڈیجٹس کا 4 ڈیجٹس اور 6 ڈیجٹس میں کیا فرق ہے یہ بتائیے صرف جیسے ایچسین کوڈ ہوتا ہے یہ ہمارا 8 ڈیجٹ کا کوڈ ہے جیسے ہم فور اگزامپل لے لے 4101 یہ شٹارٹ ہے جیسے اب ready made garments ہے 4101 اگر ہم کوڈ شٹارٹ کریں وہ ان کے لئے پھر اس کے بعد وہ ایڈیشن کوڈ ہو جاتے ہیں دو اور کوڈ آڈ کر کے اس میں کوٹن کا آگیا جیسے اگر سٹی سوٹس کا آگیا وہ elaborate ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے ایچسین کوڈ جو ہے اگر جو 5 کروڈ سے نیچے ہے ان کا 4 ڈیجٹس ہے اور جو 5 کروڈ سے اوپر ہے ان کا 6 ڈیجٹس ہے اور یہ سروی سیکٹر کو بھی implement ہے گوڈ سیکٹر کے لئے ایچسین کوڈ ہے اور جو سروی سیکٹر ہے ان کے لئے ہے ایس ایسی کوڈ سرویس اکاؤنٹنگ کوڈ تو یہ جو ترن اوور ہم نے دیکھنی ہے کوڈ کے لئے وہ پرسیڈنگ فائنینشل ایئر کی دیکھنی ہے یہ ایک اپرل دوہزار اکی سے کمپلسری ہے اگر ہم نے جو ترن اوور دیکھنی ہے وہ دوہزار بیس اکیس کی دیکھنی ہے جو اکتیس مارچ دوہزار اکیس تک جو ہماری ترن اوور ہے اس کی ترن اوور دیکھنی ہے کہ یہ کوڈ اس پہ اپلے گئے آمنا جی یہ بتائیے جو ڈیجٹس آپ بول رہے ہیں 4 ڈیجٹس پانچ کروڑ سے اوپر والوں کو چھے ڈیجٹ ڈالنے ہیں اس سے کم والوں کو چار ڈالنے ہیں اس کا کیا مطلب سمجھ نہیں آرہا سر جو چار ڈیجٹس کوڈز ہیں وہ بیسی کوڈز ہیں جیسی ایک کمپلائنس کو ایز آف کمپلائنس کہہ سکتے ہیں جیسے جو چار ڈیجٹ ہے جیسے فرسٹ دو ڈیجٹس جیسے ہم نے بتا دیا کہ یہ چار ڈیجٹس ہیں یہ ریڈی میٹ گارمنٹس ہیں وہ ڈال دے گا اس کے بعد جب ہم دو ڈیجٹس اور ایڈ کر دیں گے وہ اس کی سپیسیفیکیشن کو اور کلیریٹس سے بٹائے گا کہ اس میں شرٹس آ رہی ہیں پینٹس آ رہی ہیں مطلب جس کی سیل کم ہے جس کی ترنوبر کم ہے اس سے زیادہ ڈیٹیل نہیں پوچھ رہے جیسے زیادہ ترنوبر بڑے گی اس کو اتنی زیادہ ڈیٹیلز بتانی پڑے گی یہ آپ کا مطلب ہے اس کو زیادہ ڈیٹیلز سپیسیفیکلی زیادہ بتانا پڑے گا کہ کون سی پروڈکٹ سیل کی ہے بیسیکلی جو یہ ایچ ایسین کوڈ کا گورمنٹ جو نیسیسٹری مینچنگ بتا رہی ہے اس کا مین یہ ہے کہ کلیسیفیکیشن کو ریٹس کے اب جسے دو ڈیلرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ڈیلر بھی سیم پروڈکٹ سیل کر رہا ہے دوسرا بھی ایک بارہ پرسن میں اپنی پروڈکٹس کو لے کے آ رہا ہے اور دوسرا لے کے آ رہا ہے اٹھارہ پرسن پر اور گورمنٹ کو یہ لگ رہا کہ اگر کوئی سیم پروڈکٹ دو ڈیلر سیل کر رہے ہیں تو وہ سیم ٹیکس ریٹ لگائیں نہ کی الگ لگ لگائیں تو اس کا آنے والے ٹائم میں ہم کہیں گے کہ جو بزنس مینہ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ جو گوڈز میں وہ ٹریڈ کر رہے ہیں اس کی پروپر کلاسیفکیشن دیکھیں کہ میں کون سے کوڈ میں آتا ہوں تاکہ کیونکہ یہ نا جو ڈیلر سیم ہے تو گورمنٹ کو دونوں کا کوڈ پتا چل جائے گا اس نے بھی ریٹی میٹ سیل کر رہا وہ بھی ایک بارہ پرسن لگا رہا ہے ایک تھارہ پرسن لگا رہا تو نوٹسز دونوں کو آئیں ہاں سپیسیفک کلیریفکٹس ہو جائے گا اب یہ جو پانچ کروڈ سے کام والے ہیں کلیریفکٹس ہو جائے گا ان کو صرف بی ٹو بی سیل پہ ہی کمپلسری مینشننگ ہے بی ٹو سی میں نہیں ہے بی ٹو بی مطلب ایک ریجسٹر بند رہا ہے جو جی ایس ٹی میں ریجسٹر وہ دوسرے ریجسٹر پرسن کو اگر وہ سیل کر رہا ہے اب جو مور دین فائیف سی آر میں ہے جن کی ٹرن آور مور دین فائیف سی آر ہے ان کو بی ٹو سی جو انوائس ہے اس میں بھی کمپلسری مینشننگ ایجیسن کوڈ چاہیے سیکس ڈیجٹر اور جو ایمپورٹ ایکسپورٹ میں آن ان کو تو ویڈاوٹ اینئے ایگزامشن ایٹ ڈیجٹ مینشن کرنا ہی پڑے گا اپنے انوائس میں اس میں اگر کوئی ایجیسن کوڈ غلط ڈال دیتا ہے اگر پانچ کروڑ سے اوپر والا چار ڈیجن ڈال دیتا ہے اور اس سے کم والا ڈالتا ہی نہیں ہاں جی سر اگر کوئی اگر اپنے انوائس میں نئی شو کرتا ہے اس میں ایک جنرل پانیلٹی ہے سیکشن 125 ہے ہمارا اس میں 25000 آپ کو CGST Act میں پانیلٹی لگے گی اور 25000 SGST Act میں پانیلٹی لگے گی تو ٹوٹل پانیلٹی ہم کہیں گے 50,000 روپیز آپ کو لگ سکتی ہے اگر آپ ایجیسن کوڈ نہیں ڈالتے تو یہ تو ایک چھوٹے وپاری کے لیے بھی ہے اس میں تو ایجیسن کوڈ ڈالنا ہی پڑے گا نہیں تو یہ پانیلٹی کا تینکیو بابنا جی بہت بہت مہربانی آپ کی آج کا ٹوپیک GST چھوٹے سے دو ہی پوائنٹ ہم نے کور کیے اگلی بار جیسے جیسے آپ لوگ ہمیں اپنے سجھاو دیں گے اپنے questions بھیجیں گے جو کہ میں نے پہلے بتایا ہمارے نیچے دیئے گئے نمبروں پر آپ اپنے سجھاو یہ پروگرام کیسا لگا اس میں آپ کیا betterment چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ ہم اور add کریں اور اس کے علاوہ آپ کے کیا سوال ہیں اگر کوئی specific questions ہیں تو آپ ہمیں نیچے دیئے گئے نمبروں پر جرور بھیجئے گا بہت بہت مہربانی اور بابنا جی آپ کی میں ہم تھانک فل ٹو یو فر دہ دس ونڈر فل ٹاک اور اگلے پروگرام میں ٹیکس گیان کے چوتھے اپیسوڈ میں پھر سے ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سجھاووں سے جو نیا ٹاپک بنایا جائے گا اور آپ کے questions سے جو نیا ٹاپک چوز کیا جائے گا اس کے ساتھ پھر ملیں گے دھنیا باد موسیقی